شکیب جلالی کے بعد خودکوشی کے تعلق سے مشہور ہونے والے دوسرے شائر مصطفیٰ زیدی تھے کچھ لوگ اسے قتل کا واقعہ گھردانتے ہیں لیکن جب یہ مقدمہ عدالت میں چلا تو عدالت نے اسے خودکوشی قرار دیا مصطفیٰ زیدی بارہ اکتوبر 1930 کو علاباد میں پیدا ہوئے تھے ان کا تعلق ایک علمی اور عدبی گھرانے سے تھا وہ نہایت کم عمری سے شائری کرنے لگے تھے 1947 میں صرف سترہ برس کی عمر میں ان کا پہلا مجموعہ زنجیریں شائع ہوا جس کا دیباچہ فراق گورک پوری نے تحریر کیا قیام پاکستان کے بعد مصطفیٰ زیدی پاکستان آ گئے جہاں انہوں نے تدریس کی شعبے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا پھر انہوں نے سیول سروس کا امتحان پاس کیا اور متعدد انتظامی عودوں پر خدمات انجام دیتے رہے دسمبر 1970 میں حکومت نے جن 303 سرکاری افسران کو بدنوانی کے الزام میں ملازمت سے موتل کیا ان میں مصطفیٰ زیدی کا نام بھی شامل تھا بات میں معلوم ہونے والی تفصیلات کی مطابق مرہوم نے موتلی سے کچھ دن پہلے اپنے محکمے کے ایک باعثر افسر کا تبادلہ روکنے اور اسے رکوانے کے لیے رشوت قبول کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا تھا بلکہ اس افسر کے خلاف رشوت پیش کرنے کے الزام میں صوبے کے چیف سیکٹری کو تحریری شکایت بھی پیش کی تھی مگر وہ افسر اتنا باعثر تھا کہ اس کا تو کچھ نہیں بگڑا البتہ مصطفیٰ زیدی کو پہلے موتلی اور پھر ملازمت سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑا مصطفیٰ زیدی کا حلقہ احباب بہت وسی تھا وہ اردو کے ایک اہم شائر تھے اور ان کی شائری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے تھے ان کی شائری پسند کرنے والوں میں جوش ملی آبادی، فراک گورکپوری اور فیس احمد فیس جیسے نامور شائر شامل تھے مصطفیٰ زیدی کی وفات کا دکھ عدبی حلقوں ہی میں نہیں بلکہ شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد میں بھی محسوس کیا گیا ان کی جرمن نجاد، اہلیا، ویرہ اور بچے ان دنوں جرمنی میں مقیم تھے لیکن مصطفیٰ زیدی ملک چھوڑنے پر پابندی آیت ہونے کی باعث ان کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے وہ ایک حسن پرست شخص تھے شہناز گل سے جو خود بھی شادی شدہ خاتون تھی ان کے تعلقات بہت پرانے تھے مگر مرہوم کی ملازمت سے برطرفی کے بعد شہناز گل بھی ان سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی مصطفیٰ زیدی پر ملازمت سے برطرفی، بیوی بچوں سے دوری اور شہناز گل کی بے وفائی سبھی کا بڑا گہرہ اثر تھا بارہ اکتوبر انیس سو ستر کو مرہوم نے شہناز گل کو اپنے فلیٹ پر بلایا اور پھر اگلے روز معلوم ہوا کہ وہ زہریلی کافی پینے سے ہلاک ہو گئے ہیں فلیٹ کے ایک اور کمرے میں شہناز گل بے ہوش پڑی ہوئی تھی مرہوم کے عزیزوں کے مطابق مبینہ طور پر یہ زہریلی کافی انہیں شہناز گل نے پلائی تھی جبکہ شہناز گل کا دعوی تھا کہ یہ کافی خود مرہوم نے تیار کی تھی شہناز گل پر عدالت میں مقدمہ بھی چلایا گیا ایک طویل کاروائے کے بعد 26 ماہی 1972 کو عدالت نے شہناز گل کو قتل کے الزام سے بری کر دیا بات میں ایک اپیل پر مقدمے کی تحقیقات تبارہ بھی ہوئیں مگر دوسری مرتبہ بھی شہناز گل کو بری قرار دے دیا گیا عدالت کے فیصلے کے مطابق مصطفی زیدی نے خودکشی کی تھی آج کے لیے اتنا ہی